نگرام حضیر آسم انوار الحقاقر نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اتفاق رائے سے ہوا آپس میں تعاون کر کے حتمی فیصلہ کیا گیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نہیں کیا ہے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کروانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے کمیشن اگر سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت سے مشاورت کرنا چاہے تو ضرور کریں اور یہی الیکشن کمیشن نے بھی کیا نگرام وزیر آسم کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی ریلیوں کے اجازت ہے جلسوں ریلیوں کے لیے متعلقہ ظلائی انتظامیہ سے اجازت لی جاتی ہے جماعتیں بعض وقت بوٹر کی ہمدردی کھینچنا چاہتی ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں نہ ہی کسی جماعت کو غیر قانونی کرا دیا گیا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے میڈیا کووریج کے بارے ہدایات چاری کر دیں پیمرہ کے مطابق انتخابات سے متعلق خبروں تجزیوں تفسروں اور پروگرامز میں زابط اخلاق پر عبض درامت یقینی بنایا جائے پیمرہ کے جانب سے کہا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے قیاس آرانیوں اور منفی ریپورٹنگ سے گریس کیا جائے ازادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام شہریوں اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معافنت کریں ایسا کوئی مواد نشر نہ کیا جائے جس سے عام انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات چنم دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی نیپ کیسز میں زمانت بہاری کی درخواستیں سماس کے لیے مقرر کر دیں چیز چسٹیس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بنچ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ نیپ تحقیقات کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت بہاری کی درخواستوں پر ساتھ نومبر کو سماس کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے کاؤس لسٹ جاری کر دی جسٹس تارک محمود جانگیری ایک ماہ کی چھٹیوں کے بعد واپسی پر بینچ میں شامل ہو گئے لہور چیڑیا گھر کو اپگریڈیشن منصوبے کی وجہ سے تین ماہ کیلئے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نگران وزیراعلا پنچاپ موسی نتی کی ہدایت پر لہور چیڑیا گھر اور سفاری زو کی اپگریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا گیا چیڑیا گھر سات نومبر سے اکتیس جنوری دوہزار چوبیس تک مکمل بند رہے گا لہور چیڑیا گھر کو تامیراتی کام کی وجہ سے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا اس سوران لہور چیڑیا گھر کے جانوروں کو وائلڈ لائف پارک جلو اور چھانگا مانگا منتقل دیا جائے گا چیڑیا گھر کے جانوروں اور پرندوں کی منتقلی کا کام سات نومبر سے شروع ہو جائے گا پنجاب کے وسیع علاقے آج بھی گہری سموک کی لپیٹ میں ہیں جبکہ لہور دنیا بھر میں فضائی آلودکی کے لحاظ سے پھر پہلے نمبر پر ہے لہور میں چار سو سنتالیس پارٹیکولیٹ میٹرز ریکورٹ کیے گئے اور بھارتی دارہ حکومت دہلی چار سو تین پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے نگران وزیر علا پنجاب محسین لکتی کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات چلانے کے واقعات میں سات سو چالیس سیست اضافہ انزہائی تشکریش ناک ہے لہور میں سموک بڑھنے کی وضع سے بھارتی محولیاتی چہریت ہے آئی سی سی کرکٹ وول کپ میں بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا آل راؤنڈر ہارتی پانڈیا ایونٹ سے باہر ہو گئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسٹر کے مطابق ہارتی پانڈیا ٹکھنے کی انجری سے چھٹکارہ نہیں پاسکے وہ بنگلہ دیش کے خلاف میس پر انجری کا شکار ہوئے تھے آئی سی سی کے مطابق ہارتی پانڈیا کی جگہ پراسیت کرشنا کو سپورٹ میں شامل کر لیا دیا پراسیت کرشنا اتوار کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہوں گے واضح رہے کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی بھارتی ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس کی وہ واحد ٹیم ہے جسے اب چھکست نہیں ہوئی موسیقی 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 موسیقی